اسلام علیکم میں ہوں بلالہ میں شہر ڈیفینس ریٹر گزار سیاہ چین پر جب وعدت نے انیس سو چراسی میں قبضہ کیا تو پاکستان کے پاس ان بلند و بالا چوٹیوں تک رسائی کے لیے تربیج آفتہ فورسز بھی موجود نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ایسا ہیلیکاپٹر تھا جو اس قدر بلندی پر پرواز کرسکے اور ضرورت کے بعد کسی بھی ریسکوی آپریشن کے لیے خصوصاً اس قدر بلندی پر پرواز کرنے کے لیے پاکستان کے پاس کوئی ہیلیکاپٹر نہیں تھا پاکستان نے ساٹھ کی دہائی میں فرانس سے ہیلیٹ ہیلیکاپٹر خریدے تھے جو کہ تقریباً چھ ہزار فٹ سے آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر جا سکتے ہیں اس سے پاک آرمی نے جو ہے وہ کافی عرصہ استعمال کیا ہے اور ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں اسی لیے پاک آرمی نے فرانس سے مزید ہیلیکاپٹر خریدنا چاہے جو کہ بہت زیادہ بلندی پر جا سکے اور ریسکو کا کام کرنے کے علاوہ کچھ سمان وغیرہ بھی جو ہے ان علاقوں میں بنچھا سکے اس کے لیے فرانس سے لاما ہیلیکاپٹر جو ہے واصل کیے گئے یہ ایک حیرت انگیز اور دلچسپ حقیقت ہے کہ فرانسیسی آرمی اور ایر فورس نے ہیلویٹ ہیلیکاپٹر استعمال کرتے دے اور ان کو جب یہ لاما ہیلیکاپٹر سامنے آیا تو انہوں نے اس کو نہیں خریدہ کیونکہ ہیلویٹ ہیلیکاپٹر جو ہیں وہ بڑے کامیاب تھے اور فرانس نے ان کو دنیا کے بیالیس ممالک کو فرام کیا اور ایسے تقریباً تین ہزار ہیلیکاپٹر بنائے گئے جو کہ پورے دنیا میں چند سالوں میں ہی سروس فرام کرنے لگے فاکسان آرمی کو جب فوری طور پر نئے ہیلیکاپٹر کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے فرانس سے رابطہ کیا اور لاما ہیلیکاپٹر کی خریداری پر بات چیز ہوئے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ہیلیکاپٹر تھا وہ بہت زیادہ بلندی پر بہت زیادہ کامیاب اور سٹیبل تھا اور بڑے بہترین جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہا تھا انیس سو اٹھاون میں ہیلیکاپٹر کی کامیابی کے باعث سے اس پر زیادہ توجہ نہیں تھی لیکن چین سے شکست کے بعد بھارت نہیں ہمالیا کی بلند پالا پہاریوں کے لیے احتیار نے شروع کیے تو اس نے فرانس کے ہیلیکاپٹر کو ٹیسٹ کیا تو اس کو اپنے لیے اتنا کامیاب نہ پایا حالانکہ وہ لائسنس پروڈکشن اس وقت شروع کر چکے تھے لیکن ان کی نظر میں ایک ایسا ہیلیکاپٹر چاہیے تھا جو کہ بڑا ہی شاندار کامیابی سے بہت زیادہ بلندی پر سٹیبل اور بڑے اچھے طریقے سے کام کر سکے اسی لیے جو ہیلیکاپٹر کی جو ضرورت کو پیش نظر فرانس نے اپنے لیے تو یہ ہیلیکاپٹر استعمال نہ کیا لیکن لامہ ہیلیکاپٹر کو بھارت بیجا تاکہ ہمالیا کے تمام پہاڑی علاقوں میں اس کو جو ہے وہ استعمال کر کے دیکھا جا سکے اور اس کے جو تمام ٹیسٹ جو کہ بڑی بڑی پہاڑیوں کے لیے کیے گئے تھے وہ فرانس کی بجائے انڈیا میں رکھے گئے اب مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو ہیلیکاپٹر ہے وہ ہمالیا کی پہاڑیوں پر انتہائی کامیاب جو ہے وہ تصبر کیا گیا کیونکہ اس نے وہاں پر بلندی پر جانے کے بہت زیادہ رکارڈ قائم کیا عمومن یہ تک سترہ سے اٹھارہ دار فٹ کی بلندی بچا سکتا تھا لیکن بہت سارے پائلٹ جو ہے وہ اپنی خصوصی کوشش سے اس کو چالیس دار فٹ کی بلندی پر بھی پہنچانے میں کامیاب ہو سکے اور ایک وقت تھا کہ جو فرانچ اور دیگر جو انڈین لوگ تھے انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس کو ہمالیا کے اوپر لینڈ کروایا جائے ہمالیا پہاڑ کے اوپر لیکن یہ آئیڈیا پھر بعد میں ڈراؤپ کر دیا گیا بارتی فضائیہ نے اس ہیلیکوپٹر کی شاندار کیامیابی کی وجہ سے اس کی نہ صرف خریداری کا ارادہ کیا بلکہ فضائیہ اور آرمی نے اسے لائسنس پروڈکشن کے لیے بھی چن لیا بارت جو پہلے ہیلیویٹ ہیلیکوپٹر جو ہے لائسنس کے طرح بنا رہا تھا اس کے لیے اس کا پروڈکشن لائن جو ہے وہ اندوستان آرنوٹیکل میں بنانا جو ہے وہ آسان تھی اس لیے انہوں نے اس کی پروڈکشن شروع کر دی اب مزیدار حقیقت اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ فرانس اپنے ملک میں ان ہیلیکوپٹرز کو سیریز پروڈکشن میں نہیں بنا رہا تھا اور فرانس جو ہے ان کو سیریز پروڈکشن میں اس وقت لے کیا ہے جبکہ بھارت نے اس کا پلان لگا ہے پاکستان نے فرانس سے ایسے ہیلیکوپٹرز کی خریدداری کا معاہدہ کیا تو سیاچ تک رسائی کا سلسلہ تھا اب فرانس نے یہ ہیلیکوپٹر بھارت سے مینیفیکچر کرا کر پاکستان کو فرام کی ہے اور یہی ہی ہیلیکوپٹر جو ہیں وہ بھارت کے خلاف استعمال ہونے تھے بہتر فرانس ان ہیلیکوپٹرز کو سویلی مقاصد کے لیے بناتا رہا اور ان کے جو مختلف موڈلز ہیں وہ مارکٹ میں آتے رہے ہیں سویلین جو ہیلیکوپٹر تھا لاما وہ اس قدر جو ہے وہ طاقتوار انجن نہیں رکھتا تھا اور وہ بہت زیادہ بلندی پر نہیں جا سکتا تھا یعنی کہ جیسے لاما جو ہے وہ انڈیا میں چالی سے زیادہ فٹ کی بلندی پر لے جایا گیا تو وہ موڈلز جو ہیں اس میں درہ ڈیفرنس آ اس لیے وہ فرانس میں جو سویلین ہیں ان کے لیے زیادہ استعمال گیا گیا لیکن پھر جب سیاہ چین میں دونوں ممالک یعنی انڈیا اور پاکستان نے اس کو کامیابی سے استعمال گیا تو پھر فرانس کو اس کے کئی آرڈرز بلے اور اس فرانس نے پھر کئی ممالک کو یہ ہیلیکوپٹر بنا کر فروق کیے پاکستان نے ایسے بیس ہیلیکوپٹر جو ہے وہ حاصل کیے تھے جبکہ انڈیا نے تقریباً ایک سو کے قریب جو ہیلیکوپٹر ہیں وہ لائسنس کے تاعت اپنی فواج میں فراہم کی ہے دنیا باہر میں پھر آہستہ آہستہ اس کی اتنا مقبولیت ہوئی کہ پچیس سے زائد جو فواج ہیں انہوں نے لامہ ہیلیکوپٹر کو چوز کیا اور اپنے پہاڑی علاقوں کی طرف جو ہے اس کو استعمال کرنا شروع گیا اور ایسے اس وقت تین ہزار سے زائد جو ہیلیکوپٹرز ہیں وہ سرویس میں ہیں جس میں سیویلین اور فوجی ہیلیکوپٹر دونوں شامل ہیں لامہ ہیلیکوپٹر سیویلین استعمال میں بڑا کامیاب رہا اور دنیا میں بہت سارے ممالک نے اس کو اپنے سویلین جو لوگ تھے جو کہ پہاڑی علاقوں میں یا سنو برفانی علاقوں میں جاتے تھے وہاں پر بلندی پر اس تیارے کو بہت کامیاب اور سٹیبل پایا بھارت نے اس کی پروڈکشن جو ہے وہ جلدی ختم کر دی تھی اب فرانس بھی اس کی پروڈکشن بند کر چکا ہے لیکن اس کے فاضل پرزاجات کی افرامی کے لیے جو ہے اس کی تیاری کی جاتی ہے کیونکہ لاما الیکوپٹر ابھی بھی دو ہزار سے زائد تعداد میں پوری دنیا میں زیر استعمال ہے اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ کامیاب مانا جاتا ہے برفانی اور جو مشکل علاقے ہیں اور پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر اس کو بہت ہی کامیابی سے استعمال کیا جاتا ہے